پیٹرول پھر مہنگا بلوچستان کے نگرام وزریالہ کے لیے میر علی مردان کا نام فائنل وزریالہ بلوچستان اور اپوزیشن لیڈر کی طرف سے نام پر اتفاق رائے ہو گیا بازابطہ اعلان جلد متوقع وزریالہ میر عبدالکدوس وزنجو اور اپوزیشن لیڈر ملک سکندر کاکڑ کے درمیان مذاکرات کا حتمی راؤنٹ ہوا عبدالکدوس وزنجو اور سکندر کاکڑ کی طرف سے نگرام وزریالہ کے لیے مختلف ناموں پر غور کیا گیا وزریالہ اور اپوزیشن لیڈر کے پاس اتفاق رائے کے لیے پندرہ اغسط کی رات بارہ بجے تک محلت تھی نگرام وزریالہ سے انجسٹس ریٹائیڈ مقبول باکر سترہ اغسط کو حلف اچھائیں گے مقبول باکر نے ناچٹو نیوز سے گفتگو میں کہا مشکل حالات میں بہت اہم ذمہ داری دی گئی الیکشن کے سنداز میں ہونے ہیں فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے خواہش ہیں آئین اور قانون کے مطابق انتخابات بروقت ہوں انتخابات کرانے میں آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کمیشن کی معاملت کریں گے احتساب ان کا ایجنڈا نہیں ہے حالات سنگین ہیں امید ہے بہتری آئے کی صوبے میں گورننس کی صورتحال بہتر کرنے کی کوشش ہوگی معاشی پالیسیوں کا تسلسل قائم رکھیں گے مزید بہتری لائیں گے عوام فلاحی منصوبے بلا تاتل جاری رہیں گے نگرا وزیراعظم انوار الحق کاکر کی اجلاس میں گفتگو گورنر سٹیج بینک سیکیٹری خزانہ سیکیٹری پاور چیئرمن ایف پی آر کے شرکت انوار الحق کاکر نے کہا بیرونی سرمایہ کاری بڑھانے کے لئے اگدامات نگرا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہیں پاور سیکٹر میں جاری صلاحات پر عمل درامت مزید تیز کیا جائے محصولات میں اضافے کے لئے اگدامات پر سختی سے عمل کیا جائے نگرا حکومت معیشت کی بہتری کے لئے ڈی ریگولیشن اور ذمہ دار خود مختار پر توجہ دیکھی محدود مدت میں تمام توانائیاں معیشت کی صلاح پر صرف کام کریں گی مزیراعظم نے کراچی چمن شہرہ کی تعمیر نو پر کام شروع کرنے کی ہداہت بھی کی کاروباری ہفتے کا پہلا دن ڈالر کی قدر میں اضافہ اوپن مارکٹ میں ڈالر کی ایک بار پھر ٹرپل سینچری اوپن مارکٹ میں ڈالر چار روپے اضافے سے تین سو روپے کا ہو گیا انٹر بانک میں ڈالر تین روپے ایک پیسہ مہنگا دو سو اکیانمی روپے پچاس پیسے پر بند ہوا سٹوک مارکٹ میں ایک سو اکتر پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس اٹھالیس ہزار پانچ سو پیٹسٹھ پر بند ہوا عام اندخابات کب ہوں گے الیکشن کمیشن کا واسے بتانے سے گورے سپریب کورٹ نے سندھ کی حلکہ بندیوں کا معاملہ الیکشن کمیشن کو واپس بھیجوا دیا حلکہ ایک سو بانوے اور ایک سو تیرانوے کے کیس میں الیکشن کمیشن کو جواب کا موقع دے دیا سپریم کورٹ میں کیس کی مزید سماعت چھٹیوں کے بعد ہو گی دورانے سماعت چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے اس تفساہ کیا عام انتخابات کب کرا رہے ہیں ڈی جی لاو انگ الیکشن کمیشن نے کندے اچھکا ہے تو چیف جسٹس مسکراتی ہے بولے مطلب یہ ہوا ابھی کوئی تاریخ ہی تے نہیں ہوئی نئی مردم شماری پر حلکہ بندیوں کا معاملہ الیکشن کمیشن کا ازلاس آج طلب ازلاس میں عام انتخابات کی تریائیوں پر بھی غور ہوگا الیکشن کمیشن کی شفاف غیر جانب درانہ اور آزادانہ انتخابات کے لیے نگرا حکومتوں کو ہدایات نگرا وزیر آزم اور وزرائے آلہ کو مراسلے اساسوں کی تفصیلات طلب انتخابات کے لیے بہترین ماحول اور لیول پلنگ فیلڈ فراہم کرنے کی ہدایات الیکشن کمیشن کے سیکیٹری اسٹیبلشمنٹ چیف سیکیٹری سندھ اور ملوچستان کو مراسلے شفاف الیکشن کے لیے انتظامی افسروں کو تبدیل کرنے کی ہدایات الیکشن کمیشن کی پیش کی اجازت کے بغیر تقرر تبادلے نہ کرنے کا حکم وفاقی صوبائی و مقامی داروں ہر قسم کی بھرتی پر پابندی آئیات صدر مملکت نے پیمرہ ترمیم بل کی منظوری دیتی صدر عارف علوی کی منظوری سے پیمرہ ترمیم بل دو ہزارتائیس واقاعدہ کانون بن گیا صدر نے بل کی منظوری آئین کے آرٹیکل پچھتر کے تحت دی سپریم کورٹ نے نیب درامین کے سماکت کیلئے مقرر کر دیا جیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سروراہی میں قائم ٹین روکی بینچ 18 اگست کو سماکت کرے گا جسٹس اجازو لہسن اور جسٹس منصور علی شاہ بھی بینچ میں شامل سابق ازرعظم نواز شریف کی وطن واپسی کی تیاریاں نون لی کے قائد نواز شریف کے 21 سپتمبر کو لندن سے وطن واپسی متوقع نواز شریف کی قریبی دوستوں اور لی کی رہنماوں سے مشاورت چند روز میں نون لی کے کئی رہنما لندن پہنچیں گے پاہتی قائد کی وطن واپسی کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ لیا جائے گا نواز شریف کی اہم پریس کانفرنس بھی چند روز میں متوقع ہے نواز شریف کی واپسی اتزاز احسن نے خطرے کی گھنٹی بچا دی سینئر قانوندان اتزاز احسن کی بریکنگ ویوز وید مالک میں گفتگو کہا نواز شریف کو سزا قانون کی تحت نہیں آئین کے مطابق ملی آئین میں ترمیم کی بغیر نواز شریف کو ریلیف نہیں مل سکتا مزید بولے الیکشن نہیں ہو سکتے کیونکہ نئی مردم شماری نہیں ہو سکتی نئی مردم شماری اس لئے نہیں ہو سکتی کہ ترمیم نہیں ہو سکتی ترمیم اس لئے نہیں ہو سکتی کہ اسمبلی موجود نہیں اسمبلی اس لئے نہیں ہے کہ الیکشن نہیں ہو سکتے سیاستدانوں نے ملک کو مسئلے میں پھسا دیا ہے سابق وزیراعظم شہباز شریف سے پارٹی رہنمار رانہ مشہود کی ملاقات سولہ ماہ میں ملک و ڈیفال سمیت داخلی اور خارجی برہانوں سے نکالنے پر مبارک بات تھی شہباز شریف نے کہا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے بھاری ذمہ داری سے سر خروف فرمایا سولہ ماہ تاریخ کا مشکل ترین دور تھا دعا ہے پاکستان ترقی اور معاشی خود اہنساری کی منزل پر پہنچے پاکستان کی معاشی خود اہنساری کی مصبوط بنیاد رکھتی اٹک جیل میں کہے چیرمن پی ٹی آئی سے ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی ملاقات بشرا بی بی کی اپنے شہر سے ایک گھنٹے تک ملاقات ہوئی وان آن وان ملاقات ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کے کمرے میں کرا ہی گئی چیرمن پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم کو ملاقات کی جا سکت نہ مل سکی جیل انتظامی کی طرف سے وقلہ ٹیم کو اگلے ہفتے چیرمن پی ٹی آئی سے ملاقات کا بتایا کیا چیرمن پی ٹی آئی کی نو مقدمات میں زمانت خارج سیشن کورٹ اسلامباد نے چھ زمانت ادم پیروی کی بنیاد پر خارج کی نو مائے اور توشہ خانہ جالسازی سمیت چھ مقدمات شامل ازدادہ دہشتگردی عدالت نے بھی ادم حاضری پر چھ مقدمات میں زمانت خارج کر دی عدالت نے بشرا بی بی کی عبوری زمانت میں سات سپتمبر تک پاسی کر دی عدالتی حکم پر بشرا بی بی مقدمات میں شامل تفتیس ڈی آئی جی آفیس میں بیس منٹ تک جی آئی ٹی کی سوالوں کے جوابات دیے اور نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کی جی ایو آئی کے سربراہ مولانا فضل رحمان کے گھر آمید گوونر سندھ کا امران ٹی سوری اور سینیٹر سرفراس پکٹی بھی نگران وزیراعظم کے ہمراہ تھے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر نے فضل رحمان سے باجور دھماکے پر اظہار تاثیت کیا نگران وزیراعظم سے سابق وزیراعظم بلوچستان جام کمال اور علی مرات نے بھی ملاقات کی